اسلام علیکم سٹوڈنٹس رائز ان شان کی آن لائن کلاسز میں خوشان دید کلاس ٹین میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سادی اینایت چپٹر ایٹ ہوگا اس ویق میں ہمارا اور یہ ویق ہمارے پاس نائن ہے اس ویق میں ہے جس چپٹر کے ہم لیڈنگ کریں گے اس کا نام ہے بھوڑی کاکی پارٹ ون اس چپٹر کا آج ہم کریں گے بھوڑی کاکی سٹوڈنٹس اصل میں ایک افسانہ ہے جسے لکھا ہے منشی پرین چندے افسانہ جو ہے وہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو شارٹ سٹوری بھی کہہ سکتے ہیں اس سے آپ جس میں تھوڑے سی ٹائم میں یا تھوڑی سی ٹائم نیمیٹ کے اندر معاشرے کی کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کیا جائے اسے ہم شارٹ سٹوری کہتے ہیں یا افسانہ بھی کہہ سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر کا بڑھاپا بچپن کا دورہ سانی ہوا کرتا ہے بڑی کاکی میں زائقے کے سوا کوئی ہز باقی نہ تھی اس چپٹر کا جو مین کردار ہے وہ ایک عورت ہیں بڑی خاتون ہیں جن کا نام بڑی کاکی ہے اور ان کا بیک گراؤن کیا ہے ان کا بیک گراؤن یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ہو چکی ہیں اور ان کے پاس زائقے کے سوا کوئی ہز باقی نہیں ہے یعنی کہ وہ صرف کھانے پینے کے لحاظ سے زائقہ محسوس کر سکتی ہیں اس کے علاوہ چلنے پھرنے سے وہ کاثر ہیں دیکھنے کے لحاظ سے ان کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہے وہ زیادہ کلیر نہیں دیکھ سکتی یہ سب چیزیں اور سننے کے لحاظ سے بھی ہے کہ ان کو مچھا سنائی دیتا ہے وہ سن بھی پروپر نہیں سکتی تو یہ سب چیزیں اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ زائقے کے سوا کوئی ہز باقی نہ دی صرف ان کو زائقے کا احساس ہوتا تھا ادروائز ان کی کوئی بھی حص صحیح سے کام نہیں کرتی تھی آنکھیں ہاتھ پہر سب جواب دے چکے تھے آنکھیں یعنی ان کو صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا ہاتھ پہر وہ اپنی مرضی سے صحیح طرح سے موو نہیں کر سکتی تھی اور سننے کے اس لیے کتنی صحیح نہیں تھی اور یہ جو لائنسٹورنٹ رکھی ہوئے بڑھاپر بچپن کا دورے سانی ہوا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپر میں انسان بلکل بچہ بن جاتا ہے اسی لیے یہاں کہا گیا کہ دورے سانی ہے یعنی وہی چیز پلٹ کر آتی ہے بچپن میں جیسے انسان ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے اس سے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اس پر رییکٹ کرتا ہے بلند آواز میں افشور کر کے رو کے زد کر کے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اگر وہ سمجھا نہیں پاتا تو وہ رییکٹ کر کے یعنی شور کر کے چک چلا کے اپنی بات پر کو منواتا ہے تو بڑھاپر میں بھی انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دانت کھانے کے لئے سے دکھا جائے تو وہ ایزیلی نہیں کھا سکتا جتنا وہ جبانے میں کھا پاتا ہے چیزوں کو تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بلکل بچمن کی طرح ہی ہو جاتے ہیں کہ اگر بڑھاپر میں بھی انسان کو توجہ وہ شبت وہ محبت نہ ملے تو وہ بھی بچوں کی طرح رییکٹ کرتا ہے تو بڑھاپر میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب وہ اسی سٹیج پہ پہنچی تو ہاتھ پر ان کے جواب دے چکے تھے آنکھیں ان کی جواب دے چکی تھیں وہ زمین پر پڑی جاتی ہیں اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے یا کھانے کا وقت گزر جاتا اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں ملتا یا بزار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو وہ باقاعدہ بچوں کی طرح رونے لگتی تھی اور ان کا رونہ محض سونا نہ تھا یعنی کہ صرف موں میں رونہ نہیں ہوتا تھا وہ باقاعدہ بلند نواز میں روتی تھی ان کے شہر جو ہیں وہ ان کو مرے میں زمانہ یعنی ان کے شہر فوت ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ بیٹے جوان ہو کر فوت ہو گئے تھے اور ان کا اب دنیا میں صرف ایک ہی سہارہ تھا جو کہ ان کا بھتیجہ تھا اور اس بھتیجے کا نام تھا بدرام بدرام ان کے بھتیجے کا نام تھا اور جس کے نام انہوں نے اپنی ساری زیادہ لگ دی تھی بھوڑی کاکی کے نام کافی زیادہ تھی جو کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے نام پر لگ دی تھی اس امید سے کہ وہ ان کا خیال رکھے گا لیکن بدرام صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے لالچی ٹائپ کے تھے اس طرح سے تھے کہ جب انہوں نے ان کے نام زمین لگا رہی تھی بھوڑی کاکی تو انہوں نے بھوڑی کاکی سے بہت لمبے لمبے وعدے کیے تھے کہ جی میں آپ کو بھی کل خیال رکھوں گا آپ کی کمی نہیں آنے دوں گا بھوڑی کاکی کو دانا پانی بھی بہت مشکل سے ملنے لگا یعنی ان کو گھر میں بلکل نگلیکٹ کیا جاتا تھا وائٹ کیا جاتا تھا نظرانداز کیا جاتا تھا ان کی پوپر دیکھ بھال نہیں کی جاتی تھی تو بدرام طبیعہ کا نیک آدمی تھا لیکن اس وقت تک تھا جب تک اس کی جیب پر کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ویسے تو وہ نیک طبیعہ کے تھے لیکن جیسے اگر ان سے کوئی کہا جاتا کہ آپ نیک آدمی کوئی پیسہ خرچ کر دیں آپ بھوڑی کاکی پر کوئی پیسہ خرچ کر دیں تو وہ پھر ان کی نیک طبیعہ ختم ہو جاتی تھی تو روپہ طبیعہ کی تیز تھی روپہ جو بدرام کی بی بی تھی اس کا نام روپہ تھا وہ طبیعہ کی تیز تیز ترار خاتم ہوئی تھی مو پھڑ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن عیشور سے ڈرتی تھی لیکن یعنی کہ وہ تھی تو ان کی زبان کی تیز تھی یعنی زبان کی تیز تھی لیکن دل سے وہ اپنے عیشور سے ڈرتی تھی ان کو مانتی تھی ان کے اندر خیال تھا اس لئے بھوڑی کاکی پر اس کی تیز ہی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدرام کی نیکی اس لئے بھوڑی کاکی پر اس کی تیز ہی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدرام کی نیکی یعنی کہ اگر روپا جو تھی وہ زبان کی کرنی ضرورتی لیکن وہ دل سے اتنی یعنی اس کا دل ساپتا وہ دل سے اتنی وہ نہیں تھی بری نہیں تھی لیکن بدرام جو ہے وہ لوگوں کے لیے سامنے تو اچھا تھا لیکن اس کا دل جو ہے وہ نیکی کے طرف مائل نہیں ہوتا تھا اس لئے بری کا کی جو ہے وہ زیادہ تر بدرام سے اس باتے خفا رہتی تھی کہ وہ اوپر اوپر سے اچھا ہے اندر سے اس کا اندر اچھا نہیں ہے جبکہ روپا اوپر سے کڑوی ضرور ہے لیکن اس کا اندر خیال ہوتا ہے انسان کا بدرام کو کبھی کبھی اپنی بینصافی کا احساس ہوتا وہ سوچتے کہ اس زیادہ کی بطولت میں اس وقت بھلا بھی بنا بیٹھا ہوں اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریگ نہ ہوتا لیکن مزید خرص کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا اب یہاں بدرام کی نیچر کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ جن کی جائداتیں وہ عیش کر رہے ہیں اتنا سکھ باری زندگی گزار رہے ہیں تو اگر کیا برا ہے اگر وہ ان کے ساتھ تھوڑا سا اچھے اقلاق سے پیش آجائیں کبھی ان کے پاس بیٹھ کے ان کا دکھ سکھ پھول لیں ان کی بات کرنے ان سے پیار محبت سے پیش آجائیں لیکن پھر ان کو یہ ڈر آجاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بڑی کاکی سے اگر خوش اقلاقی سے پیش ہوں یا ان کا خیار رکھنا شروع کروں تو ان کی ڈیمانڈیں بیٹھ جائیں وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کرنے کہ جہاں پہ مجھے خرچہ کرنا پڑے جیسی خرچے کی بات آتی تو بدرام جو ہے وہ فوراں سے اپنی ان خیالات کو دبا دے گا تھا کیونکہ وہ پیسہ خرچنے کے لئے بالکل خیالات تھے سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت کی تو وہ بدرام کی چھوٹی لڑکی لادلی تھی لادلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے اسی کی مٹھائی بڑی کاکی کے پیاز بیٹھ کر کھایا کرتی تھی لادلی جو ہیں وہ بڑی کاکی کی بھتیجے کی بیٹی ہیں یعنی کہ بدرام کی بیٹی ہیں جو کہ بڑی کاکی سے ایک الگ طرح کا لگاؤ رکھتی ہیں پورے گھر میں یعنی وہ باہت فرد ہے جو کہ بڑی کاکی سے انسیت رکھتی ہیں رات کا وقت تھا بدرام کی دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جمع غفی نگاہ حیرت سے گانے کی دعا دے رہا تھا چار پہیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے بدرام کی لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے یہ اسی کا جشن ہے گھر میں مصدورات گا رہی تھیں اور اوپر مہمانوں کی دعوت کا سمان کرنے میں مصدورتی اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس رات کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر اس رات بدرام کے بیٹے سکھ رام کا تلک تھا یعنی ان کا ایک فنکشن ہندووں کا اس فنکشن کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے ایک فنکشن ہوتا ہے تمام لوگ انجوائے کر رہے تھے گھر میں مصدورات گا رہی تھی سنگرز جو بھی ہیں اور مہمان آئے ہوئے تھے مہمانوں کی دعوت کا انتظام ہو رہا تھا اور اوپر ان کے مہمان نوازی میں لگی ہوئی تھی اور اس دوران بھوڑی کاکی جو اپنی اندیری کوٹری میں بیٹھیں ہی تھی اور ان کو لذت آمیز خوشبو کھانوں کی لذت آمیز خوشبو ان کو بیتاب کر رہی تھی اور وہ دل میں سوچتی تھی شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی تھی ہو گئی ہوگی کوئی کھانے لے کر نہیں آیا اب وہ کیونکہ بھوڑی ہو چکی ہیں اور ان کو آپ کو اگر انتاظہ ہو تو بھوڑے انسان کو وقت دے وقت بھوک لگتی ہے تو ان کو بھوک لگ رہی تھی اور جو گھر میں زائر سی بات پکوان پک رہی تھی تو اس کی خوشبو نے مزید بھیتاب کر رہی تھی اور وہ اس خوف میں بھی تھی کہ شاید آتم ہو جا انہیں کھانے کو کچھ نہ ملیں بھوڑی کاکی کے چشمے خیالے پوریوں کے تصور ناشنے لگے ان کے ذہن میں آرہا تھا کہ گھر میں پوریاں بن رہی ہیں اور پوریاں کیا بتا ان کو نہ ملیں تو وہ خیالوں میں پوریوں کے تصور سے خوش ہونے لگیں خوب لال لال پھولی پھولی نرم لرم پوریاں ان کے ذہن میں آنے لگیں کچھوریوں میں اجوائن علاجی کی مہک ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی کہ انہوں نے چل کر کڑا کے سامنے ہی بیٹھوں ان کے ذہن میں آیا کہ کچھوریوں کیا ایک پورا سین ان کے سامنے آیا کہ کس طرح سے وہ بن رہی ہوں گی لال لال لرم لرم تو انہوں نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھ لیتی ہوں پوری چیک کر لیتی ہوں اگرم گرم پوری وہاں کڑا کے پاس بیٹھ سکھاؤں سٹوڈنٹس یہ تھا بوڑی کاکی کے چپٹر کا پارٹ 1 اس کا ریمیننگ پارٹ میں آپ سے دوسری سلائیڈ میں ڈسکرس کروں گی یہ چپٹر تھوڑا سا لنٹی ہے سٹوڈنٹس اس کے پارٹ 1 کو میں نے دوسروں میں دوائی کر دیا یہ پارٹ 1 کا آپ نے پہلا پارٹ دیکھا ہے اس کا ریمیننگ پارٹ جو ہے وہ سلائیڈ 2 میں یعنی دوسری ویڈیو میں آپ کو ملے گا اپنا آپ کو خیال رکھے گا اللہ حافظ سٹوڈنٹس